بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور تحفہ یہ دیا کہ اے میرے حبیب تیری امت کے لوگ اگر شرک سے بچیں گے شرک سے بچیں گے گناہ کبیرہ ان کے میں خود معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں یعنی کوئی بڑی بات شرک سے بچیں کہ شرک سے بچیں تو گناہ کبیرہ میں ان کے معاف کر دوں گا یہ تین انام اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے بادشاہوں کا بادشاہ وہ جو تحفہ دے گا ان تحفہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اب یہ نمازیں لے کے نیچے آئے ہیں پہلے آسمان پہ ساتھویں آسمان پہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے انہیں سنا خاموش رہے آپ آگے آگے جب حضرت موسیٰ کے پاس ہے تو وہ بول پڑے تو علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے کہا کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہیں خلیل خلیل اور خلیلت کا مطلب ہوتا ہے تسلیم و رضا یہ ایسا محبت جس میں تسلیم و رضا ہوتا ہے دوست نے جو کہہ دیا جی ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا دوست نے مان دیا تو یہاں چونکہ تسلیم و رضا کی شان تھی کیونکہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات موسیٰ نے کی تھی وہ ابراہیم بھی تو کہہ سکتے تھے انہوں نے خاموشی اختیار کی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ چونکہ وہاں دوستی کا رشتہ تھا اور دوستی میں تسلیم و رضا جو دوست نے کہہ دی اس کے لئے قبول ہے وہ آگ میں کودنے کے لئے کہہ آگ میں کود جائیں گے لیکن اس لئے وہ جب آئے انہوں جب سنا کہ دوست نے یہ نماز میں فرض کی ہے تو وہ خاموش تسلیم و رضا خاموش رہے چلے آئے اور خود نبی نے بھی سوال نہیں کیا کیونکہ نبی میں تو جد عمجد ابراہیم کا خون ہے وہ انہی کے پوتے ہیں لہذا انہوں نے بھی اللہ سوال نہیں کہا جی پچاس بہت زیادہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ان کو تو مقام تقلیم حاصل ہے کلام اللہ تقلیم کا مقام حاصل ہے وہ بولنے کا مقام حاصل ہے جب انہوں نے سنا تو بول پڑے تو فرمایا کہ دیکھو خلط کا مقام مقام نیاز ہوتا ہے وہاں نیاز بندی ہوتی ہے جو فرما دی ہے جی حاضر اور جی تقلیم کا مقام ہوتا ہے یہ مقام نیاز ہوتا ہے بول پڑتے ہیں تو ان کو چونکہ بولنے کا موجزہ دیا تو وہ بول پڑے کہ اے محمد یہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں پچاس نمازیں میری امت کو تین فرض کی تھی پڑی نہیں انہوں نے ڈنڈیاں ماری اور یہ تیری امت تو پیسی کمزور امت ہے پچاس نمازیں کیسے پڑے گی آپ جائیے تخفیف کی درخواست کیجئے رسول اللہ صلی اللہ وسلم واپس آئے روایات میں آتا ہے نو مرتبہ آپ گئے نو مرتبہ گئے اللہ نے پانچ ماف کر دی پنتالی سے نمازیں لے کے آئے موسیٰ نے کہا پنتالی بہت زیادہ بھر جاؤ پھر گئے اس سے موسیٰ صلی اللہ وسلم کے لیے بھی دو رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو پچاس سے پانچ گرا دی بھائی جس کے اندر بھی ہم ڈنڈی مارتے ہیں ورنہ یہ پچاس تھی کبھی نماز میں سوستی ہو تو سوچا گرا ہوئے پچاس تھی شگر کو پانچ ہی ہیں پڑھ لو یا انشاءاللہ سوستی نہیں ہوگی تو فوجنا پھر چالیس نے کیا کہا نہیں پھر جائیے یہاں مرتبہ نو مرتبہ آپ گئے نائن ٹائم اور ہر مرتبہ پانچ ماف ہوتی رہی اب آخر میں جب گئے تو موسیٰ صلی اللہ وسلم پھر پھر کہا کہ نہیں پانچ بھی زیادہ میری امت طاقت وار تین نہیں پڑھ سکی اور تیری امت تو پانچ ان کے لئے بہت زیادہ ان کو اور کم کروا تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہر حرزی زہادری پہ پانچ ماینس کی ہیں اب آخر پانچ ہی رہ گئی ہیں اب میں پھر جاؤں یہ نہ ہو کہ اللہ یہ پانچ ساری ماف کر دے اور یہ تحفہ مجھے نصیب نہ ہو فرمایا کہ مجھے اب اللہ سے شرم آگئی میں شرم آگئی میں خاموش ہو گیا حالانکہ موسیٰ نے مجھے کہا پھر جا لیکن میں پھر شرم آگئی واپس نیچے آنے لگا تو آواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح سے فرمایا کہ لا یبدل قول رضیعہ اے میرے حبیب ہم جو فیصلے کر دیتے وہ بدلتے نہیں ہیں ہم نے پچاس فرض کی تھی اور ان کو تخفیف کر کے پانچ کر دیا چونکہ پچاس فرض کی تھی ہمارے فیصلے چونکہ بدلتے نہیں تیری امت پانچ نمازیں پڑھے گی ہم اس کا سواب پچاس کا لکھیں گے آج ہم پانچ جو پڑھتے پچاس کا سواب لکھا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور پھر فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مراج المومن اس نماز کو مومن کی مراج بنا دیا کہ اس امت کا نبی فیزیکلی مراج پر گیا تھا اللہ سے مقام احدث ملا اے امتی ہو اگر تم بھی مراج کی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو نماز میں کھڑے ہو جاؤ نماز کی حالت میں اللہ تمہارے اتنا قریب آ جائے گا سجدہ کرو گے تو تمہارے سر اللہ کے قدموں میں ہوگا اس لئے کہ نماز مومن کی مراج ہے اگر ہم مراج روحانی طے کرنا چاہتے تو نماز میں کھڑے ہو جائیں مراج روحانی ہمیں حاصل ہو جاتی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مضامین باقی انشاءاللہ ایندہ بات کریں گے کیونکہ ستائیس رجب کے جرات ہے یہ لیلو تل میراج ہے اس لئے میں نے آج یہ مضمو شروع کیا تاکہ مزید جو ہے معارف لطائف ایندہ بھی بیان کروں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین